اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں خیریت سے ہیں ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ٹاک ہیں جی الحمدللہ جی بہت ہی سوہانہ موسم صبح صبح ہوا ہوا تھا ہلکی ہلکی بارش ہوئی تھی صبح جب میں اٹھی ہوں رات سے ہی ہلکی ہلکی بارش سٹارٹ ہوئی تھی اور صبح صبح دیکھیں کتنا پیارا موسم ہوا ہوا تھا ہلکی بارش ہو رہی تھی اور تھنڈ بھی بہت زیادہ تھی اسی لئے میں نے آج ہافٹے بھی تھا فرائیڈے تھا تو میں نے بچوں کو بھی چھوٹی کرا لی تھی چھوٹے والے بچوں کو کیونکہ تھنڈ کی وجہ سے اکثر بچے بیمار بھی ہو جاتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج چھوٹی کرا لیتی ہوں اور سٹارٹ کر دیا تھا ناشتے کے بعد اپنے روٹین کے کام سٹارٹ ہو گئے تھے جی سردی ہو چاہے گرمی یہ تو کام کرنے ہی ہوتے ہیں یہاں پہ میں چینی فل کر رہی تھی اپنے ڈبے میں اور اس کو ریفل کر کے اس کو صاف کر کے رکھوں گی اور باقی کے سارے کام ابھی میں نے کرنے ہیں سبزیاں وغیرہ منگوائی ہوئی ہیں وہ میں نے ابھی سیٹ کرنی ہے ڈیسائیڈ کرنا ہے پکانے کا بھی اور سارے کام ساتھ ساتھ کرنے ہیں ناشتے سے میں ابھی فری ہوئی ہوں کیچن کو میں نے ساف کر دیا تھا کلیننگ ہو گئی تھی سارے گھر کی تقریباً اور اب تقریباً بنانے کا سوچ رہی تھی کہ کہاں نہ کیا بناوں آج میں دوپہر میں جی سبزیاں میں نے اپنے ہزبنٹ سے صبح ہی منگوائی تھی اور میں ڈیسائیڈ کر رہی تھی کہ کیا بناوں آخر چکن پہ ہی آگے بچے راضی ہوئے تھے کیونکہ سبزیاں تو بچے اتنے شوق سے کھاتے نہیں ہیں آلو منگوائی تھے میں نے آلو بہت اچھے آئے ہوئے ہیں آج کل فریش آلو آئے ہوئے ہیں تازے والے آلو تو جتنے بھی ہوں گھر میں استعمال ہوئی جاتے ہیں ٹوماتر منگوائی تھے اور سبزیاں منگوائی تھیں ساری میں نے چکن بھی منگوائی تھا اور ان کو سب کو اب اپنی اپنی جگہ پر سیٹ کرتے ہیں سبزیاں آ جاتی ہیں اس کے بعد پھر کام آپ کا بہت بڑھ جاتا ہے کیونکہ پھر ان کو سیٹ بھی کرنا ہوتا ہے اپنی اپنی جگہ پر رکھنا بھی ہوتا ہے گاجریں منگوائی ہیں گو بھی منگوائی ہیں ہرہ دھنیا ہے ہری مرچیں ہیں لیمن منگوائے تھے میں نے تین چار دن پہلے وہ تھوڑے سے خراب ہو گئے تھے ان کا اب میں جوس نکال کے ان کو بھی رکھ دوں گی یہ ٹوماٹر میں فٹا فر سے دھو کے ان کو بھی رکھ دیتی ہوں اور اپنی جگہ پر ساری چیزوں کو سیٹ کرتے ہیں آلو میں اسی باسکٹ میں ہی رکھ دوں گی سبزیوں والی ٹوکری میں کیونکہ گرمیوں میں میں فریج میں آلو رکھتی ہوں لیکن اب سردیاں ہیں تو میں ادھر اپن ہی رکھ دیتی ہوں آلو خراب تو ہوتے نہیں ہیں اور یہ جگہ بھی ہوا دار ہے یہاں پہ ہوا بھی لگتی رہتی ہے اور اسی میں ہی میں سارے آلو ڈال دوں گی جی تو لیمن میں نے مگوایا تھے دو تین دن پہلے اور فریج میں پڑے رہے تھے تو خراب ہو گیا وہ بس یہ ہوتا ہے نا جو چیز آپ کی آنکھوں سے اوجل ہو جائے بھول جائیں جس چیز کو آپ تھوڑا سا کام کو ڈیلے کر دیں تو وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں تو میرے اچھے خاصے لیمن جو ہے نا وہ گل گئے تھے پانی چھوڑ گئے تھے سردیوں میں بھی سبزی بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے اور جو گلے لیمن تھے وہ میں نے نکال دیئے افسوس بھی بڑا ہوا مجھے کیونکہ میرے اچھے خاصے لیمن زائے ہو گئے تھے جو بچ گئے تھے ان کو میں نے کا سیف کر لوں ان کو میں اب ان کا جوس نکال کے ان کو ایک باٹل میں ڈال کے رکھ دوں گی تاکہ پھر جب مجھے ضرورت ہو تو میں یوس کر لوں کیونکہ اس طرح سے اب میں نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ بھی خراب ہو جانے ہیں بس اتنے سے ہی بچت ہے اب لیکن ان کو میں نے اب سیف کر لیا ہے یہ کام میں نے کر دیا کمپلیٹ اور دھنیا بھی تھوڑا سا آ گیا تھا تو میں نے کیونکہ آج لیمن کا مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا وہ میرے زائے ہو گئے تھے آج میں نے سوچا کہ کسی چیز کو بھی میں نے ایسے ہی نہیں رکھ دینا تاکہ خراب کوئی چیز نہ ہو دھنیا میں نے کہا اس کو دھولوں اس کو تھوڑا سا ڈرائی کر کے میں نے اس کو کاٹ کیے ڈبے میں ڈال کے اس کو بھی میں فریج میں رکھ دوں گی پھر آرام سے یوز کرتی رہوں گی پھر آرام سے یوز کرتی ساتھ ہی میں نے ادرک اور لیسن کا پیسٹ بھی بنا دیا تھا کیونکہ میرے پاس تقریباً ختم ہوا تھا میں ایک ویک کا تقریباً بنا لیتی ہوں ایک ویک یوز ہو جاتا ہے تو پھر اگلے ہفتے میں دوبارہ بنا لیتی ہوں تو یہ میں نے بنا لیا تھا اس کو بھی میں کیوبز میں ڈال کے فریزر میں ڈال دیتی ہوں اور پھر آرام سے ایک ہفتہ تو یوز ہوئی جائے گا جی تو آج میں بنا رہی ہوں یہاں پہ چرسی کڑھائی پشاوری کڑھائی کہلیں چرسی کڑھائی کہلیں جو صرف ٹوماٹروں میں بنتی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ میں بنا رہی تھی چکن میں نے دھو کے چڑھا دیا ہے اس میں میں نے آئل شامل کیا ہے اور تھوڑا سا ادھرک لیسن شامل کیا ہے اس کو میں ہلکی آج پہ ابھی چھوڑ دوں گی اور تھوڑا سا جو پانی ہے چکن کا ڈرائی ہو جائے گا اس کے بعد اس میں ٹوماٹر شامل کریں گے اچھا اس کڑھائی میں ٹوماٹر بہت زیادہ ڈالتے ہیں اور ٹیسٹ ہی اس میں جو ہے نا وہ ٹوماٹروں سے آتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں جاتا اس میں نا پیاز ادھرک لیسن بھی شاید نہیں جاتا اوریجنل جو ریسیپی ہے اس کی لیکن میں نے ڈال دیا ہے کیونکہ ہم لوگوں کے ٹیسٹ اس قدر ہے نا ڈیولپ ہوئے ہیں ادھرک لیسن اور ان سب چیزوں کے بغیر ہمیں کھانا بلکل ہی مزے کا نہیں لگتا تو میں نے ادھرک لیسن ڈال دیا تھا اب اس کی سیچویشن دیکھتے ہیں جی اس میں میں نمک شامل کروں گی اور حلدی شامل کروں گی اور زیادہ مسالے تو اس میں نہیں جائیں گے اس کے بعد پھر جو میں نے ٹوماٹر کٹ کر کے رکھی ہیں وہ سارے اس میں میں شامل کروں گی تھوڑا سا بنائی کرنے کے بعد جب چکن کا پانی ڈرائی ہو گیا تھا تو میں نے اس میں سارے ٹوماٹر ڈال دیے ہیں اور تھوڑی دیر دھکن لگاؤں گی دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ اور ٹوماٹروں کی سکن اتار دوں گی اس کے بعد تھوڑی سے ٹوماٹر سافٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد باقی کائز کا پروسس کرتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کو پانچ منٹ کے لیے ڈھکن دیا تھا ہلکی آنچ پہ چھوڑا تھا اور یہ دیکھیں ٹوماٹر سافٹ ہو گئے ہیں ان کی سکن اب آرام سے اتر چاہے گی اس کو میں اتار دوں گی سکن ریموف کر دوں گی اور اس کے بعد ٹوماٹروں کو اچھے سے اس میں گلا لیں گے اور اس کی بھنائی کر لیں گے ٹوماٹروں کی سکن آرام سے اتر گئی تھی وہ میں نے اتار دی اس کے بعد اس طرح سے چمچ کی مدد سے ان کو پریس کرتے جائیں گے تاکہ ٹوماٹر جو ہیں وہ گل جائیں اور مسالہ اچھے سے جو ہے نا گریوی ہماری تیار ہو جائیں اور اس کے ساتھ اس کی بھنائی بھی کرتے جائیں گے ساتھ ہی ساتھ چکن تو میرا اسی پروسس کے دوران ہی گل گیا تھا کیونکہ چکن بہت جلدی گل جاتا ہے اور اب اس کی بھنائی ہوگی اور اس کے بعد ہماری چکن کڑائی جو ہے چرسی کڑائی پشاوری کڑائی جو بھی کہلیں آپ وہ تیار ہو جائے گی اس میں میں نے تھوڑی سی کالی مرچیں شامل کیے ہیں پسی ہوئی کالی مرچیں تھوڑا سا ٹیسٹ آ جائے گا اس سے اچھا اور اس کے بعد ہری مرچیں کافی ساری شامل کریں گے ہری مرچوں اور ٹماتروں کا اصل ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں اور موسم دیکھیں جی بہت مزے کا موسم ہوا تھا بارش تو اب ختم ہو گیا رک گیا لیکن بہت ہی تھنڈا اور بہت ہی پیارا موسم ہوا ہے سچ میں انجائے کرنے والا موسم ہے جب یہ سردیاں چری جائیں گی تو بہت یاد آئیں گی کڑائی تقریبا ہماری ریڈی ہے ٹماتر ٹوٹل گل چکے ہیں اب اس کی اچھے سے بھنائی ہونے والی ہے اور اس کی بھنائی کریں گے اچھے سے بھنائی ہوں تاکہ پھوک جو ہے نا مسالہ اندر رچ جائے اور گل جائے مسالہ تماتر چھوٹ چھٹے ٹکڑے ہیں نا جو ٹیسٹس ہیں یہ بھی غائب ہوجائیں آئل مجھے تھوڑا کم لگ رہا ہے تو ایک ہم اس میں آئل شامل کرتی ہوں کیونکہ اس کڑائی میں درہ آئل زیادہ ہوتا ہے بس چیز کی بنائی کرتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر سے میں ڈالوں گی ہرا دنیا ہری مرچیں کٹ کے میں نے رکھی ہوئے ہیں یہ ڈالوں گی روٹیاں بنا دی ہیں میں نے اور اتنا پیارا موسم ہوا ہوا ہے بہت فضل کا موسم ہوا ہوا ہے یہاں سے میں دکھا ہوا آپ لوگوں کو بہت پیارا موسم ہوا ہے بارش ہونے والی ہے بلکل اور اوپر چھت پر سارے میرے کپڑے پڑے ہوئے ہیں وہ میں نے ابھی جا کے اتاہ لیا ہے جی تو اسی دوران ادرک لیسن کا پیسٹ جو میں نے صبح بنا کے رکھا تھا وہ بھی فریز ہو گیا تھا کیونکہ سردی ہیں جلدی سے جم گیا تھا اس کو میں نے سوچا نکال کے اس کو بھی ڈبے میں ڈال کے رکھتوں کیوبس کو تاکہ آرام سے سارے کام سمیٹ لوں اور دوپہر کے کھانے کے بعد نمازیں وغیرہ پڑھنے کے بعد جب میں سردیر بہت زیادہ ہوتی ہے تو کمرے میں چلی جاتی ہوں اس کے بعد کوئی بھی کام کرنے کو پھر دل نہیں چاہتا جی کڑائی ہماری تیار ہو گئی تھی بہت ہی پیارا کلر آئی ہے دیکھیں ریڈش کتنا پیارا کلر آئی ہے ٹاماٹروں کا اور پکی بھی بہت مزے کی تھی بہت مزے کی تیار ہوئی تھی شام کو جی میرے ہزبنڈ لائے تھے کیک اور شام کو میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے سردیوں میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے تو بچوں نے اپنے اپنے حصے لے لئے تھے اور میں اسی میں کھا رہی تھی میں اور میرے ہزبنڈ تو ہم نے یہ انجائے کیا تھا اس کے ساتھ ہم نے بنائی تھی جی چائے اور شام کو کچھ میٹھا ہو اور ساتھ میں چائے ہو گرمہ گرم سردیوں میں تو مزہ ہی آ جاتا ہے تو یہ تھا جی میرا آج کا ویلوگ اگر پسند ہے تو لائک کر دیجئے گا اور سبسکرائب کر دیجئے گا ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت ملوں گی انشاءاللہ